نمشکر یوپی مصرہ کا انسائیڈ جھار کھن کے اور سے جوہر انگی یوپی مصرہ انسائیڈ جھار کھن پسٹا کھان آج سے میں راسی پھل سرو کر رہا ہوں گرو کی قطعہ تو میں سماپت کر چکا ہوں ہاں کل کے بولنے میں ایک آتریٹی ہو گئی تھی کہ گرو آٹھ میں کر میں پڑ گیا تھا فیپ سے آٹھ میں وہ نہیں ہے فیپ سے چھٹھے صحیح ہے لیکن کسٹ تو ہوگا مرتو کی بات تو ویسے بھی نہیں تھی کسٹ کی بات ہے so that way you are right جنہوں نے point out کیا you are right آج ہم راسی پھل کی بات بول رہا ہے یہ کچھ دن بولنے کے بعد پھر میں آگے کی بات بولوں گا کارن کی ابھی تو سنی کا آنے میں دیری ہے 23 جنبری کو آئیں گے اور گرو کو سکری کے نقشت رہ جانے میں بھی تھوڑی سی دیر ہے تب تک کوشش کرتا ہوں راسی پھل کے بارے میں دیکھیں آج 13 نومبر ہے 2019 بدھوار سمت 276 مارگ شرکرا کارتک ماس سماپت ہو گیا کارتک مہینہ سب سے پبیتر مہینہ ہے یہ بیٹ چکا اب تو پھر اگلے سال ہی آئے گا کارتک میں گنگ آسنان کا بڑا مہتو ہے بہت ہی مہتو ہے سوہگی میرا تھا بچپن میں ہی میں کر پایا اور آج سے مارگ شرک مہینہ سرو ہوا کرشن پکش کا ایک تیتھی ہے پہلی تیتھی اگنی کو سمرپت ہے پہلی تیتھی کا مطلب ہوتا ہے اگنی دو تیتھی کا ہوتا ہے برمہ تیسرے تیتھی ہوتے ہیں گوری چوتھی تیتھی بھگوان گنیش کو سمرپت ہے پنچمی تیتھی ناغ کو سمرپت ہے ایسے کر کے سارے تیتھیوں کا الگ الگ سوامی ہوتے ہیں تو میں کیوں آج منسن کر رہا ہوں اس کا بھی کچھ خاص بہتو ہے ابھی بھی سورج طولہ راسی میں ہے دستانیز نیگیٹیو طولہ راسی میں سورج ہونا اپنے آپ میں نیگیٹیو مانا جاتا ہے نیچ کا میں نے کہا نا جب سورج دھرتی سے بہت دور ہوتے ہیں تو نیچ ہوتے ہیں ایک بیسک رول ہم نے کہا تھا کہ کوئی گرہ اچھے تب ہی ہے جو دھرتی کے بہت قریب ہے اور دھرتی سے جب بہت دور ہے تو نیچ ہوتے ہیں تو بہت سارے معنی یہ اسٹرونومکل پریباسہ ہے اور اسٹرولوجیکل پریباسہ ہے تو بہت ہے تو سورج نیچ ہے پرتوی سے بہت دور اور صحیح مانے میں یہ سورج ہی پرتوی ہے ساکھ میں بدھ ہے ساکھ میں منگل بھی ہیں مطلب طولہ راسی میں تین گرہ آگے تھری آن وانٹڈ پلینٹس انٹرڈ انٹو طولہ راسی اور طولہ راسی وائیو تتوں کو بھی بولتے ہیں اور جدی بیوہارک جیون کی باق بولوں تو طولہ راسی کا مطلب ہوتا ہے سکری گلیاں چوراہے اور چھوٹی چھوٹی دکانیں طولہ راسی ہے تو وہ دکانیں بیوٹی پارٹلر ہو گئی آبھوشنوں کا دکان اس سے کہ عورتوں کی بات آگئی تو آبھوشن بھی آگیا یہاں پر ویسے دکان فولوں کا بگیچہ فولوں کا دکان جس میں سندرتہ بردھی ہوتی ہے اور گلی کچھے ابن چورا ہے تو اور یہ پسچم دیسا کو بولتے ہیں اس کو میوزیم بھی بولتے ہیں جس کو سجا کر کے رکھا جاتا ہے also sometimes چونکہ طولہ راسی ہے اس لئے یہ نیایا لے کوٹ کو بھی کوٹ میں دیکھتے ہیں ایک ماتا کے آنکھ میں پٹی بندی رہتی ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک تراجو ہے جو جمین کو نہیں ٹچ کرتی ہے برابر ہے ہوا میں تو طولہ راسی ہے طولہ منے the weighing machine تو طولہ راسی بولتے ہیں نیایا لے کو بھی کوٹ کچھری کو بھی بولتے ہیں پہاڑ کی چھوٹیوں کو بھی بولتے ہیں اوچائی کو بائیو پردوسر ہوتا ہے نا ہائٹ اور مہا دیسوں میں چائنہ کو بولتے ہیں اتری چائنہ کو طبت کو ارجنٹینہ کو آسٹیا کو جاپان کو کچھ سے جاپان کے بھی آ جاتے ہیں اور بھارت برس میں کسمیر اور مار وار کو بولتے ہیں اور دربھاگی سے اسی جگہ سورج اور منگل بدھ بھی ہیں بدھ بھی ٹوالٹ لارڈ ہیں تو اچھے نہیں ہیں نائنٹ لارڈ ہیں تو رہو کے بھی ڈسپوزیٹر ہو گیا تو اتنے جگہوں میں کسٹ ہونا ابھیسٹ ہے کسٹ ہوگا پراکرتک اپدرب جھنجٹ سڑیانتر دھوکھا پریشانی چھلکپٹ بہت ساری چیزیں سمبھاؤ ہیں اس کے پہلے بھی میں لکھا چکا ہوں کہ نو نمبر میں جب یہ سنی کیتو رہتے ہیں تو میں نے کہا ہے گجرات کارٹیاوار کولھا پور پنجاب اس سارے جگہ میں کروشتر ان سارے جگہوں میں اپدرب ہوتا ہے تو ابھی بھی 23 جنبر تک سنی یہی پر ہیں اور اسی جگہ میں گروہ بھی آگئے تھوڑی مٹھاس بھی آگئی اس میں گروہ کی یوتی جدی سنی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو میٹھا کہتے ہیں سنی اور گروہ کی جتی ایک ساتھ جدی ہو کسی کے کنڈلی میں تو اس آدمی کے اندر میں پاپ نہیں ہوتا لوگ نہیں ہوتا چھل نہیں ہوتا میرے بھی نائنٹھ ہوس میں ہے یہ اور میں آپ کو ایک گم اپنے حردے کے بھیتر کے بھیتر تم جا کر کے اسیر کا سوگند کھا کے بولتا ہوں میرے من میں آج تک کوئی لوگ نہیں ہوا چھل کپٹ پرپنج کی بات تو بہت دور ہے جدی لوگ تھا جیسا میں پہلے بھی جکر کر چکا ہوں صرف دو آئیٹم کا لوگ تھا ایک تو جلیوی کھانے کا لوگ تھا دوسرا دہی کھانے کا تھا میٹھا دہی اشور کی کرپا ایسے ہوئی کہ اشور نے یادیس دے دیا یہ بھی تمہارا بند تو لوگ تو سمپڑن روپ سے گائب ہو گیا چھل کپٹ پرپنج کی بات تو تلسی داس نے بھی نے کہا ہے بھگوان رام محیشل کپٹ شدرنا بھاو تو سب کی نے یہ گرو اور سنی کا جو کمبینیشن ہے this is a very good کمبینیشن لیکن سنی جدی تیتو کے ساتھ ہونے کے کارن یہ اپدرم کاری ہو گیا ہے this is really it has become a very bad planet گرو تو چار تاریک ہو آئے نا یہاں لیکن چار تاریک کے بہت پہلے سے ڈیڑھ دو سال سے گجرات کاٹھیا بار اور پنجاب سب چھٹ پٹ کر رہے تھے پراکرتی کی اپدرم ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے تو یہ تھوڑا دھیان دیجئے گا کارن کی تھوڑا سا میں میں نے چرچہ اس لئے کر دیا کہ آپ گرو کا سنتے سنتے اس ورہ آپ لوگ کے درشتی بھی نہیں گئی ہوگی تو وریان جوگ بھی یہ ٹھیک ہے چندرمہ برشب کے ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں کرتکہ نقشتر کے سامی سورج ہیں لیکن یہ نیچ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے سورج بھی ٹھیک نہیں ہے تیتھی ایک ہے اگنی کی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے دن بدھوار ہے یہ ٹھیک ہے تارک تین ہے اور پنیما ہے آج پندرہ کوکرس تیتھی نہیں آتی ہے اس میں نہیں آ رہی ہے آج ایک ہے اور انگلے جی تیرہ ہے تو تیرہ ایک چودہ ہو گیا سو کوکرس یوگ جو ہم نے لکھایا ہے کہ ending is equal to 30 numbers they are defective days سورجیوز کر لیا کیجئے جو میں لکھایا ہو نا بڑے پریسرم سے آپ لوگوں کو کچھ دے رہا ہوں نوٹ کر لیجئے گا تو اس کو یوز بھی کیجئے تو سات نمبر ابھی damaged ہے پوری طرح سے سات نمبر damaged ہے تو طلعہ راسی والوں کے لیے بول رہا ہوں میں میج سے شروع کروں گا لیکن آپ کے بارے میں آؤں گا لیکن آپ کو کسٹ ہوگا یہ دھیان رکھے گا تو آج کے دن نقشتر کے سوامی کرتکہ کے سوامی سورج ہیں اس لئے آج کے دنے بھگوان سورج خود ہو گیا سورج ہی ہو گیا آج کے دن کے سوامی اور سورج نیچ ہے وہیں پر دکھت منگل بھی ہیں سات نمبر میں منگل کڑے ہو گیا یہاں پر ایک تو سنگت دوست ہو جاتا ہے نا سنگت دوست کبھی پھل پڑتا ہے تو سورج کے سنگت میں آنے کے کارن سورج کے چار اور ہی سارے گھمتے ہیں تو منگل کو بھی یہاں پر تھوڑا ڈیفیکٹیو ماننگ ہے یہ بھی گرم ہے اور سورج کی گرمی آگئی اور تلہ راسی ہو گیا وائیو بھی آگیا یہاں پر تو آگ کے لپٹے نکلیں گی یہ سب تھیج ہے تو لیٹس سٹارٹ فرم دی میش راسی میش راسی والوں کے لیے سیکنڈ ہاؤس کا چندرمہ شب ہے دھن مل سکتا ہے کچھ آپ کے جنہی پیسے ڈوبے ہوں تو آپ چسٹا کر لیجئے کچھ مل سکتا ہے تھرڈ ہاؤس میں پاپا گرہ شب ہوتے ہیں شب ہے آپ کا چندرمہ یہاں پر ہے اس لئے آپ میش راسی ہیں اس کے حساب سے بول رہا ہوں چندرمہ سے تیسرا راہو شب ہوتا ہے اور یہاں سے سیونتھ ہاؤس میں سورج بدھ منگل ہیں تو آپ کے دامپتے جیبن تار تار ہو چکے ہیں جھنجٹ میں ہیں کسٹ میں ہیں پریسانی میں ہیں پارٹنر سے بھی اسے ہی جھگڑا آپ کا ہو گیا ہوگا اس میں بھی آپ کسٹ میں ہی ہوگے ستی بہت کٹھن ہے بھول بھولیہ میں فسے ہوئے ہیں جو سچ ہے وہ نہیں دیکھتا ہے جو نہیں دیکھتا ہے وہ ہی آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو سن رہا ہے وہ گلت سن رہا ہے یہ بھول بھرم اس کے قرآن آپس میں جو دامپتی جیبن کا جو کسٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے سچ کچھ اور ہے سچ کچھ اور ہے یہ ستے بول رہا ہوں سچ کچھ اور ہے تو تھوڑا شاند ہو جائیے میں شراسی والے جدی دامپتی جیبن کے پکش میں پتی پتی میں کہیں کوئی درار آ گئی ہے درار آ گئی ہے تو درار دینے والا یہ منگل ہے اٹیجن ایکسٹرنل ایجنسی جو آگھات کر رہا ہے چھوٹ کر رہا ہے چاہ رہا ہے کہ ان کو کسٹ دوں تکلیف دوں دامپتی جیبن نسٹ کر دوں کسی سے دسمانی نبھانی ہو تو اس کا دامپتی جیبن نسٹ بھرسٹ کر دیجئے وہ آدمی سارا جیبن تڑپتا رہے گا آدمی جیبن کی تو سیلی یہی ہے پہلے والا جمانہ تو بیٹھ گیا کہ جب اصورجم پسیا ایک بار جب پتنی گھر میں آ جاتی تھی تو سورج کی پھر درسن مرتے سمیہ تک نہیں کر سکتی تھی اصورجم پسیا ایسے ناری جو جس نے سورج کو تو دیکھا ہی نہیں اکتے سورج کو تو کھر دیکھا ہی نہیں تو میں اس راسے والے سابدھان رہیے گا اسٹم کے سکر ہیں یہ بھی اسی چیز کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں ایک بات میں بول رہا ہوں دھیان رکھے گا ایگو میں مت آئیے پتی مہد ہے جدی آپ جبردستی کر کے کچھ پتی کے اوپر میں آپ نے کیا تو آپ سیزہ لال دروازہ کے بھیتر ہو جاؤ گے کارن کی اسٹم کا سکر بہت گہرہ الٹا پلٹا بات بتا رہا ہے سابدھان رہی آپ یہاں سے نوہ بہو میں سنی کیتو اور گروہ ہیں میش راسی والوں کے لیے یہ بھی مصرت پھل دے گا اچھا نہیں ہے گروہ کچھ تو اس میں نرمی ڈال رہے ہیں کچھ تو مٹھاس ڈال رہے ہیں آپ کے بھاگ میں تھوڑا ایک اجھالہ ایک پکشکہ ہے at the end of tunnel you are seeing some light روشنی تو دکھ رہی ہے but it is end of the tunnel after lot of جھمیلا پرشانی کے بعد آپ کو یہ دکھائی دے گا گروہ سنی اور کیتو پہلے سے بلوک کر کے رکھے ہوئے تھے تو دکھ تو تھا جھنجٹ تو تھی نوکری میں بھی پرشانی تھی اشانتی تھی گروہ آ کر کے ابھی تھوڑا یوگدان دیئے ہیں مطلب گروہ کا مطلب ہوتا ہے جعان ویسٹم آپ اپنے بدھی کے قارن جعان کے قارن سمجھداری کے قارن تھوڑا سا اسے پریورتن کر سکتے ہو یہ آپ کے اوپر ہے don't say کہ my boss بدل جائے اس کا اے سب وہ سمجھ سوچئے تو میش راسی والوں کے لیے لگ بھگ سمیں 65 پیسہ تک انکول ہے اس سے اوپر انکول نہیں ہے برشوک راسی میں چندرمہ اچھے کے ہیں مان مرزادہ رتبہ پرتشتہ سکسس آنند سب کچھ ہے یہ ایک سبد میں یہ آپ کو سب کچھ پرابت ہے سیکنڈ ہاؤس میں راہو ہے میتھو نراسی کا تھوڑا بولی سمجھ لیے گا اور دھن کو یتر تتر سرورت کہیں بھی آپ مت برواد کیجئے اور کسی کو کرج مت ڈالیے ایک دو تین چار پانچ چھٹے گھر میں سورج بدھ منگل ہیں پاپاگرہ چھٹے گھر میں اچھے ہوتے ہیں سکسس ریٹ بہت ہائی ہے دیکھیں آج تو تیرہ تاریخ ہے سترہ تاریخ تک ہوتے ہوتے سورج یہی رہیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے that you may be promoted you are getting some special benefit from your boss اس کی سمبھاونا ہے نیچ سورج کے ہونے کے بعد بھی کرن کی یہ چھٹے گھر میں ہے تو آپ کے ستروں کو تو تھکوچ دیا ایک دم نسٹ کر دیا destroy کر دیا there is no no person no enemy alive on earth سو برشو براشی والوں کے لیے سب سے اتم سمیں ابھی ہے اور چندرمہ سکر کو دیکھ رہا ہے دھن کے گھر میں دونوں میں ستلتا ہے تو مٹھاس کے ساتھ اس میں دھن آئے گا یہ بھی بات ہے یہاں سے اسٹم میں سنی کیتو گروہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے برشو براشی والے لوگ اپنے ٹھہونے کو تھوڑا سمجھائیے سمجھائیے چلنا پھرنا اتنا ہی تک کیجئے جو لوگ بہت اتصاہ میں واکنگ کرتے ہیں نا ان کے لئے بھی بول رہا ہوں آج میں نے چھے کلومیٹر چل لیا پانچ کلومیٹر چل لیا او نہیں آپ کے سریر کی چھمتا جتنا ہے اسی میں آپ چلی آپ کا سگر چلا جائے گا آپ اتنی تیزی سے چلیے جس سے سریر سے پسینا نکلے بس that's all لیکن اتصاہ ہاتھ کیجئے گا تو آپ کو ایڈیسنل پرابلم آپ کو بون کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا آپ کے ٹھہونے میں پرابلم آ جائے گی دھیان رکھئے برشب راسی باقی سمیں آپ کا ٹھیک ہے سو برشب راسی والوں کے لئے سمیں لگوک اسی پیسے تک انکول ہے میتھون راسی میں راہو ہے یہ سڑینتر ہے دھوکہ ہے راہو کو سڑینتر اور دھوکہ بولتے ہیں اور اچھے کا ہے تو بلوان ہے درجہ ایبری پوسیبلیٹی کی میتھون راسی والے لوگ دھوکہ میں آ جائیں چل کپٹ میں آ جائیں آپ کو سڑینتر کے دورہ جال بچھا کر کے آپ کو پچھار دیا جائے اس کے سمبھاب نہ ہے اور میتھون راسی میں ہے راہو تو عورتوں کے دورہ جال بچھا کر کے آپ کو پچھار دیا جائے آپ کو بندھن میں ڈال دیا جائے یہ تھرڈ ہاؤس میں اور نائیتھ ہاؤس میں اور فپتھ ہاؤس میں راہو انکلوڈنگ لگنا یہ بندھن جو کے سریخہ کام کرتا ہے اس طرح کے بھی بات ہوتی ہے تو تھوڑا راسی پھل میں اس مطلب طلا پر پڑے گی یہ فپتھ ہاؤس ہے تو بندھن جوگ جیسی بات بنتی ہے تو مثن راسی والے لوگوں کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ آپ مجھے مار ایسی بات ہو جائے کہ آپ رول کے خلاف کانون کے خلاف سنگیتہ کے خلاف جو ست کرم ہے اس کے خلاف کچھ کام کریں تاکہ آپ کے اوپر میں کوٹ کے ساتھ آ جائے یہ نہ ہو سیونتھ ہاؤس میں سنی کے تو گروہ ہیں گروہ ہی یہاں پر پردھان ہو گئے گروہ پردھان اس لئے ہو گئے کہ یہاں پر مول ترکون میں آ گئے جد پی سنی نون نمبر میں بلی ہوتے ہیں تو یہ بھی کوئی کم نہیں ہے تو سنی گروہ کی جو کمبینیشن ہے وہ بہت بڑیاں مانا گیا ہے جو آدمی کام کرتا ہے جو جاب کرتا ہے جو کسی بھی فیلڈ میں اکٹیب رہتے ہیں وہ بڑے لگن کے ساتھ سوہارد کے ساتھ سب کچھ ایک ساتھ لے کر چلنے والے ہوتے ہیں اور سفلتہ کی گیرنٹی رہتی ہے ایک اتپات کرنے والا اکیلا ایک کیتو ہے یہاں پر ایک راکشیس کا مونڈی ای بگ ہیڈڈ پرسن سابدھان رہیے اسے بیتھنڈ راسی والے لوگ تو آپ کے لیے بھی سمیں پچھتر سے جاتے ہو اور پیسہ ادھار نہیں دیتے ہو تو کر کراسی آپ کا چندرمہ چار نمبر میں ہے یہاں پر ہے تب آپ کر کراسی کے ہو تو کر کراسی والوں کے لیے چوتھے گھر میں یہاں سے ایک دو تین چار چوتھے گھر میں سورج بدھ اور منگل ہے چوتھا گھر بولتے چوتھا گھر بولتے ہے جیبن میں اسیم آنند اتصاح اور خسالی کو اس سب کو سورج اور منگل جلانے جا رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں بدھ بھی ہیں تو کر کراسی والے لوگ اپنے گھر کو پہلے سمح لو اپنے گھر کو پہلے سمح لو گھر میں کرود نہ ہو منگل منہ آگ ہے سورج منہ آگ ہے تو آگ جو ہے یہ بھڑکنے والی آگ ہے میں کیوں بول رہا ہوں بھڑکنے والی آگ ہے بھڑکنے والی آگ کا اپیوگ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ یہاں پر طلا ہے جو وائیو تتو ہے بدھ ہے جو اسکین کو بولتے ہے تو یہ جلا سکتا ہے کسی بھی چیز کو آپ کے گھر میں بھی آگ لگا سکتا ہے تو کر کراسی والے لوگ ایک گم سان تشیس چپ ہو کر کر رہیے سمیہ تھوڑا سا پرتی کول ہے ابھی لیکن چھٹھے گھر میں سنی کتو اور گرو آگ ہے سترو آپ کو کشت دے پائیں اس کی سمبھابنہ دور دور تک نہیں ہے ایک بھی سترو آپ کا ایک کام ایک آپ کی کانی انگلی بھی ٹڑھا نہیں کر سکے گا نہیں کر سکے گا لیکن ہاں آپ خود اپنے کروز سے اپنے گسے سے گھر میں آگ لگا سکتے ہو یہ دکھ رہا ہے بدھ اور سورج منگل اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہے تو شانت ہو جاؤ کر کرا سی والے لوگ کوئی جھنجٹ نہیں ہوگا اُلٹے سنی کیتو گرو کا فنکشن بڑھ جائے گا آپ جیدی کرو دھ ہٹا دیتے ہو تو یہ تینوں گرہوں کو کام کرنے کا موقع ملے گا آپ کے سترو نہیں آپ سترو ہنت ہو جاؤ گے اجات سترو ایک سترو بھی آپ کا جیویت نہیں رہے گا آپ سپر بجے پراپ کر لوگے کر کر آسی اور 11th house میں چندرمہ آئے تو دھن بھی پراپ تی کے سنجوگ پڑتا ہے کہیں کہیں سے دھن تو آجائے ایسی بھی ستی بنی ہوئی ہے تو کر کر آسی سے چھٹے گھر میں گرو کا آنا اپنے آپ میں یہ بہت محت اپ لبضی ہو گئی سترو شانت دیدی آجادی ہمیں کھڑک بینا بینا جد کے بینا لڑائی کے دیدی آجادی گاندھی جی نے سابر ونثی کے سنت تو نے کر دیا کمال وہ ہی ستی آپ کی ہے کر کرا سی والے بینا ایک سبد بولے بھی آپ کے سارے سطرو نڈھال ہو جائیں گے لکھا ہو ہے تو کیوں مو سے بول کر اپنا سمیں نسٹ کرو گے اور ماحول نسٹ کرو گے گھر کا اور انکم چم بھو میں منگل کی راسی ہے اور یہ منگل آپ کے سکھ کو نسٹ کر رہا ہے تو بچے کے لئے بہت سابدھانی رکھے بچوں کے قارن ہو سکتا ہے کچھ کرو دھو پن ہو گھر میں دیو ٹو سن تو وہ نہیں ہونے دیجے گا مٹھاس مٹھاس گڑ کھئیے سمئے آپ کا بھی اسی پیسہ ہے انکول ہے سنگ راسی یہاں چندرمہ ہے تو سنگ راسی ہے آپ کا سنگ راسی والوں کے لئے ثرڈ ہاؤس میں سورج بدھ اور منگل شب ہیں سب کے لئے خراب ہو سکتے ہیں لیکن سنگ راسی والوں کے لئے یہ کمبینیشن بہت بڑیاں ہے سورج بدھ اور منگل سنگ راسی والوں کے لئے بہت بڑیاں ہے چوتھے کا سکر بھی آنند دے رہا ہے پانچ میں سنی کیتو گرو اس کو مسرت فل یوگ میں کہوں گا نہ اچھے نہ برے یہ ترکون میں پاپ گرہ نہیں آنے چاہیے کیتو بھی پاپ گرہ ہے اور کیتو بھی موکش دائک ہونے کے بعد بھی اس میں کرور تا ہے کیتو پاپ گرہ نہیں ہے کیتو میں کرور تا ہے جیسے تو سنگ راسی والوں کو سنی کے تو گرو اس تینوں سے سممدت کچھ بھی ایسی اسطھیتی نہیں آنے دینی چاہیے کہ بیرت کا جھنجٹ اور بیواد ہو جائے تھوڑا آپ کو سہجتہ سے بال بچوں کے ساتھ سمیں نکال نہ ہوگا اور ٹینت ہاؤس میں چندرمہ ہے کارج سفل جوگ ہے یہ 11 تھاؤس میرا ہو ہے اچانک پیسے آ جائیں کہیں سے بھی اس کی بھی سمبھا نہ ہے ڈوبے ہوئے دھن بھی آ جائیں اس کی بھی سمبھا نہ ہے آپ اپنے کرجے کو لوٹا سکیں ایسی بھی جگت بن سکتی ہے سنگ راسی سمیں آپ کے 85% سے 90% تک نکول ہے کنیا راسی سوامی بدھر سیکنڈ ہاؤس میں آ گئے ہیں سورج اور منگل کے ساتھ کنیا راسی آپ کی بولی شانت ہونی چاہیے سوام میں ہونی چاہیے میٹھی ہونی چاہیے تیخہ پر نہیں چاہیے جدی آپ کی بولی سوام میں سانت نہیں ہے تو لنکا کانڈ ہو جائے جیسے کر کر آسی والوں کے لئے سمبھو ہے تیسرے کا سکر بھی تھوڑا ٹھیک ہے چوتھے کا سنی کیتو گرو یہ مسر اتفل دے گا تو گھر کے اندر میں کوئی بہت آنند دائک استhthitی نہیں ہے لیکن آنند دائک استhitit پیدا کی جا سکتی ہے کے کارن کنیا راسی والوں کو گھر میں آنند مل سکتا ہے کنیا راسی انٹیلیکشن لوگوں کا راسی ہے جتنے لوگ بدوان ہیں پڑھے لکھے ہیں جج ہیں وکیل ہیں ماسٹر صاحب ہیں پرنسپل ہیں پروفیسر ہیں جتنے لوگ ہیں وکیل ہیں جج ہیں کیسے بھی اکھوار نوویس ہیں جن کو بہت دھک بول سکتے ہیں ان کے لئے بول رہا ہوں آپ اپنی جتی لگائیں گے تو گھر کو بہت سمیں شانت دھنگ سے آپ بٹا سکتے ہیں سمیں اچھا ہے اور یہاں سے سات آٹھ نو یہاں سے سات آٹھ نو نو مبھاو میں چندرمہ ہے تو نو مبھاو کا چندرمہ آپ کے بھاگی کی انتی میں بولا ہوں بسیس جو گھدان دے رہے کیسا بسیس تو کرتی کا نقشتر ہے اس میں کرتی کا نقشتر سورج کو بولتے ہیں تو ایڈمی سٹیشن کے دورہ کچھ بسیس لاب یا آپ کو فیور ہو سکتا ہے ایسی بات بھی دکھ رہی ہے کنیا راسی والے لوگ کو صرف بولی آپ سانتر خوپنا اور دسم میں رہو ہے اچھ کا رہو ہے تو آپ جو کچھ کڑے نرنے لوگے اس کا پرتباد تو ضرور ہوگا لیکن بجے آپ کی ہے یہ ست ہے اس لئے رہو اچھ کے ہیں بلی ہیں بدھی مال ہیں اور سفل ہیں سو پیسہ سفل ہیں تو کنیا راسی والوں کے لئے بھی آج کا دن تیرہ ہگارہ لگ بگ اتم ہے اسی سے پچاسی پیسہ تلہ راسی میں سورج بدھ اور آگے یہ منگل تلہ راسی والے لوگ جرور کوسس کیجئے کہ آپ کی ہڈی نہ چٹکے نہ باتروم میں گریے نہ سڑھیوں کے چڑھتے اترتے میں گریے نہ گاڑی چلاتے سمیں فصل کے گریے نہ کوئی آدمی آپ کو دھکا مار دے بھیڑ میں چلیے اور کچھ ایسا گھٹنا گھٹا تو ہڈیاں چٹک جائیں گے اے دھیان رکھے آپ تلہ راسی والے اپنے کو بسے سیفاجت کے ساتھ رکھے ستر چھتر میں پرویس مت کیجئے ایسے لوگ جو انجانے ہیں اور ابھدر بھاسا بات کر رہے ہوں انہوں کے بیچ نہ جائیے آپ اپمانیت ہو جائیں گے تلہ راسی والے لوگ قارن کی سورج اور چندرمہ شڑاست تک ہے منگل اور چندرمہ شڑاست تک ہیں بدھ اور چندرمہ شڑاست تک ہیں اسٹولاج میں سکس ایٹ کا ریلیشن ورسٹ ریلیشن مانا گیا ہے سو سورج تو روسنی ہیں لیکن چھمتا بھی ہے طاقت بھی ہے آپ کا پروہ بھی ہے اہنکار بھی ہے آپ سوچ رہے کہ میں سب سے بڑا ہوں میں سبلج ہوں اور چندرمہ میں بھی روسنی ہے لیکن اس سے مرتیو کے گھر میں آ گیا ہے تو جدی آپ اہنکار کر لیں گے اور چھدر پرشوں سے بھیڑ جائیں گے تو مرتیو تک سمبب ہے دیکھ رہے نا کہیں کچھ گئے بات چیت کیا گولی مار کے چلے گئے گولی مار اتنا آسان ہو گیا ہے اور جانتے بھی ہیں کہ پکڑے جائیں گے پھر بھی کرتے ہیں یا تو بیکاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ چلو کم سے کم جیل میں بیٹھ کے کھانا تو ملے گا اب یہ سوچ ہو تو کچھ اور بات ہے میں نہیں جانتا منوبرتی کیا ہے اس لئے پاکستان کو دیکھیں تو جو اس ستھی وہاں ہے وہ اس ستھی تو ہماری نہیں ہے وہاں کے لوگ سوچے تو ایک بات ہے ہمارے ہاتھ تو ابھی تک سمردھی بچی ہوئی ہے لیکن چھدربدھی کے کارن میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ تھوڑے اپنے کو سمجھ لئے تلہ راسی والے لوگ اور نائن ہاؤس میں راہو ہے اس کے لئے میں چنتت ہوں نائن ہاؤس کا راہو جیل دلاتا ہے وہ قدمے کھڑا کرتا ہے آپ پر کیس کھڑا کر بریششک راسی سکر ہے اس میں میٹھا گرہ شانت گرہ سومج گرہ سیتل گرہ سکر ہے لیکن بریششک اپنے آپ میں بچھا ہے ڈنک مارنے والا ہے بھگوان نے تو سکر دیا سیتل تا دی اور آپ جذہی جان موچ کر کے ڈنک مار تے ہو کڑے جواب دیتے ہو ابھد بھاسا میں بات کرتے ہو اہنک ار میں ڈوبے ہوئے ہو اپنے کو سروس سمجھتے ہو تب سمجھتے ہے انیتھا کوئی سمجھتے نہیں ہے سیکنڈ ہوس میں سنی کیتو ہے اس کو نینتر کرنے کے لئے گروہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں اپنے گھر میں گروہ کے گھر میں سنی اور کیتو اتبات کر رہے تھے نمبر نو میں سنی اور کیتو اتبات کر رہے تھے گروہ دور سے دیکھ رہے تھے ایک سال سے کرنے دو اس کو میں جاؤں گا تو بتاؤں گا تو گروہ چار نمبر کو آگے لگ وقت اور انہوں نے ان دونوں کو سنی اور کیتو کو بھی ننترل میں لے لیا تو برشک راسی والوں کے لیے یہ شبہ سن سمباد ہے دھن ملنا سکسس ہونا سٹیگل کرنا but ultimately you are getting your desired aim fulfilled یہاں سے سیونتھ ہاؤس میں چندرمہ ہے عورتوں سلاب سندری عورتوں سلاب اب جو لوگ پتی پتنی ہیں تو آنند سے جیون بتائیں گے جن کی سادھی ہونے والی ہے تو آپ کو سندری پتی مل سکتی ہے آج جدی آپ کوئی اپروچ کر رہا ہے تو اس کے اندر میں دم ہے کسی کے لئے بھی پتی پتنی دونوں کے لئے بول رہا ہوں تو چندرمہ اور سکر کی یوتی برششک راسی میں بہت میٹھی بنی ہوئی ہے یہاں سے اسٹم بھاؤ میں راہو ہے برششک راسی والے لوگ ایک کام نہ کرنا بجاتی لوگ سے آگے 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 مت بڑھو آپ جو ایسے لوگ ہیں جو آپ کے دھرم سے پرے ہیں الٹے ہیں یا بیوادت دھرم میں ہیں اسے لوگ سے آگے مت بڑھے آپ سمپرک مت رکھے آپ جو دہندو ہیں تو مسلم کرشن یا داڑھی والے سردار یا اگدم شدر لوگ سے آپ سمپرک نہیں رکھ سکتے ہو ان وائس ورسا ان لوگ کے لئے بھی ہندو سوٹ نہیں کریں گے دوسرے دھرم بالے سوٹ نہیں کریں گے یہ راہو کی انکمپا ہے یہ بچت رشتیت برشت راست والوں کو راہو بنائے ہوئے ہیں تو اس میں اپنے ہی دیس کی بات نہیں بول رہا ہوں مطلب جیدی ہم انڈیا میں ہیں تو فورنر جیدی کوئی آئے ہمارے گھر میں تو ہی will create problem for me he is not going to give me anything کوئی انگلیس من یا کوئی جرمن ہمارے گھر میں آ جاتا ہے تو ہم کو آنند نہیں آئے گا ہم بات ہم نے کہی اور دوадцать وہاں میں سورج بودھ منگل ہے تو بیرت کا خرچہ بیرت کا بھرمن پسچم دسہ پسچم دسہ میں جب تک سورج طلا راسی میں ہے پسچم دسہ کی جاترہ برجت ہے برجت ہے پرن تہ برجت ہے سپنے میں ہی نہ جاؤ don't go even in sleep even in dream even for taking your food مستی کرنے کے لئے بھی مج جاؤ دھر پسچم دسہ برجت ہے برجت راسی سمیں آپ کا بھی پچھتر پیس آن کول دھنو راسی میں سنی اور تیتو ہیں گرو آگئے گرو ساکش بھگوان رام آگئے تو سری مان جی دھنو راسی والے اور دھنو لگن والے انرود ہے سنی کے لئے جب آئے تو بھگوان رام کیا پوجہ کے لئے اس اس میں ہم نے کہا کہ دھنو تو تو دیا انہوں نے کہ تو اور سنی مل کر کہ دھنو سنی دھنو کہ تو ٹوٹا ہوا دھنو تو یہ بھگوان رام توڑے اور بھگوان جو ستے سے ملتی جلتی ہیں تو جو لوگ رام رکشہ افترود پڑتے ہوں یا بھگوان رام کی پوجہ کرتے ہوں رام رام جبتے ہوں اس سے بڑا بھاگیا بھی کوئی نہیں ہے تورت آپ کو فل پرابتی ہوگی بھگوان رام تورت آپ کو فل پرابت کرائیں گے آپ نے دیکھا بھی جیسے گرو آئے نو میں دھنش میں جیسے گرو آئے کچھ گھٹنا گھٹی رام کو لے کر کے یہ تو پرتکش اپنے پایا نتیجہ تو دھنی راسی جرور دھیان دیجئے اس بات کو چندرمہ چھٹے گھر میں آپ کے سطر شانت ہو رہا ہے بہت ساری سمجھ سلط جائیں گے آپ کی ایک دو دن اور ہے اپیوگ کر لیجئے سیونت ہاؤس میں راہو ہے دام پت سکھ میٹھا بنائیے اور الیونت ہاؤس میں سورج بدھ اور منگل ہیں یہ آپ کے الیونت ہاؤس جو ہیں یو اپچے اسطان ہے اس میں پاپک گرہ ہونا بہت شب مانا گیا ہے تو دھنو راسی والوں کے لیے سورج بھی شب ہیں منگل بھی شب ہیں بدھ بھی شب ہیں سمجھ بڑیاں ہے دھنو راسی والوں کے لیے سمجھ لگ بھگ اسی سے پچاسی پیسہ پلس اچھا ہے مکر راسی ایک دو تین چار پنچ مبھاؤں میں چندرمہ اچھ کے ہیں بال بچوں کے لیے کچھ اپلبدی سمبھ ہے اور آپ کے نرنے سب سہی جائیں گے یہاں سے چھٹے گھر میں راہو ہیں شب ہیں بہت ساری سمجھ سائیں سے آپ کی نبرتی ہو جائے گی روگ تھنڈے ہو جائیں گے سطرو تھنڈے ہو جائیں گے کرج بھی سباب تھو جائیں گے مکہ راسی والوں کے لئے بول رہا ہوں تین تھاؤس میں سورج بدھ منگل ہے یہ کارج میں سفلتا نہیں دیں گے ایک کارج میں اور سفلتا والی بات ہے تو جب بھی آپ کچھ کام کر رہے ہوں تو ابھی اس کو جھٹ سے اپنے باس کو یہ ٹرپل ریوائز کیجئے دیکھی کہ کہ چھوٹ تو نہیں گیا اور صحیح میں چھوٹا ہوا ہے سورج نیچ کے دیکھ رہا ہے administrative laps ہے rules کی کمی ہے اور سنی کے تو گرو خرچے کو بھی ڈیگیٹ کر رہے سکر شب ہیں تو تھوڑا دیکھتا ہے کہ کچھ شانتی مل سکتی ہے آپ کو عورتوں کے دوارا کمبر آسی سنی کی ابھی بھی درشتی پڑھ رہی ہے تیسری درشتی آپ کا مرزادہ بڑھی رہا ہے مرزادہ نہیں گھٹا ہے کمبر آسی والے لوگ آپ کی ستی نہیں گھٹی ہے آپ کا رتوہ نہیں گھٹا ہے مان مرزادہ رتوہ برقرار ہے جو چلا آ رہا تھا دھائی سال سے چلا آ رہا ہے برقرار ابھی بھی ہے یہاں سے فورت ہاؤس میں چندرمہ ہے سونے میں سوہاگا ہو گیا فورت ہاؤس میں چندرمہ اچھ کا ہو تو سارے سکھ آنند کیرتی یا سیکس سب ملتا ہے وہ بھی آپ کو مل ترکون میں راہو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے پنچم مستان میں راہو ہے جیس ہم نے کہا نا فیپتہ اس میں راہو کو صحیح نہیں اس کا ultimate result یہ ہوتا ہے جیل تک سمبھو ہے مطلب کیا ہے آپ کچھ غلط کر بیٹھیں گے لیگل میٹر کھڑا جائے گا آپ کے پر چاہو آپ گاڑی چلا رہے ہو روڈ میں سگنل کر گئے پولیس پکڑ لے گا چلان کر دے گا میں ایک جمبل کے لئے بول رہا ہوں تو سات آٹھ نوم بھاو میں سورج منگل اور بدھ ہے ایک کم کیجے گا کم راسی والے بھول کر کے بھی اپنے باس کو ناراج نہ کیجے چمچہ گری جتنا کر سکتے ہیں کر لیجے جتنا خسامت کر سکتے ہیں کر لیجے سبد چمچہ گری اچھا نہیں ہے لیکن آپ اپنے باس کو پرسن رکھے جدی آپ باس کو پرسن نہیں رکھ سکتے ہیں تو دوس پر نام بھی ہو سکتا ہے تو سخت اس پچاسی پیسہ انکول ہے مین راسی تھرڈ کا چندرمہ ہے مان برزادہ رتبہ پرتسطہ تو بڑھ رہا ہے سچ ہے چندرمہ مدد کر رہے ہیں برشب راسی کا چندرمہ بھگوان شنکر کی پتنی گوری یا پاروتی اممہ آپ کو مدد کر رہے ہیں اور یہاں سے چوتھے گھر میں راہو ہے گھر میں تھوڑی آشانتی دیکھ رہی ہے راہو تھوڑا سڑی انتر دھوکہ آپ پہچانی اپنے لوگوں کو کون اپنا ہے کون پرائی ہے یہ نہ سمجھے تو اناڑی ہے آدمی جو نہ سمجھے وہ اناڑی ہے گھر میں بھیڑ لگی ہوئی ہے میرے گھر میں دس آدمی آکے بیٹھ گئے ہیں تو مجھے تو معلوم ہونا چاہی کہ دس میں کون میرے ہٹیسی ہیں اور کون میرے بردھ ہیں سب کے سامنے سب بات نہیں کی جا سکتی ہے سانت رہنا پڑتا ہے بھیڑ ہو جاتی کبھی کبھی میرے گھر میں بھی اس طرح کے پریہ پریہ لوگ آ جاتے ہیں تو اسٹم بھاؤ میں سورج بدھ منگل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے پروسٹیٹ گلینڈ میں پساب کرنے کے راستے میں تھوڑی سمجھ سکتی ہے اور تاپ کے قارن گرمی کے قارن کچھ ایسا بھوجن کر لیں جس میں تھوڑی بھی گرمی ہے یہ نہ کریں گے توہ کیجئے جو لوگ پان پرہ کھا رہے ہیں سر جی ماف کر لیجئے کچھ دنوں کے لیے جو لوگ کوئی بھی سراب پی رہے ہو سوسائٹ کرنے کے برابر ہے تو کوئی بھی تام سک بھوجن آپ نہ کریں اگنی تام سک کف باگ بھوجن نہ کریں سادو سنی آسی کا بھوجن کریں مین راسی والوں کے لیے بول رہا ہو تو آپ سبھی جگہ سفل ہوں گے یہ ہی سکتے ہے کارن کی یہاں سے اٹم بھاو میں یہی خراب ہے باقی سب سکر تو اچھے ہیں سنی اچھے ہیں کے تو اچھے ہیں گرو اچھے ہیں یہ سب آپ گرو یہاں سے گرو کے گھر سے میر کی گھر سے سات آٹھ نو دس ٹینت ہاؤس میں ہے گرو سنی کے تو یہ سفلتہ دے سکتے ہیں آپ آپ کی اکشا پورتی دے سکتے ہیں تو میر راسی والوں کے لیے بھی سمئے 75 سے 80 پیسان کول ہے تو یہ تو راسی کی بات ہوئی کل بھی میں راسی کہیں بات بولوں گا تھوڑا سن چھپ کیا ہے مجھے یہ kritika کے بارے میں پورا بتانا چاہیے جو میں آج نہیں بتا رہا ہوں پہلے بتا چکا ہوں لیکن تھوڑا ہم کو ریپیٹ کرنا چاہیے کل جو بتاؤ